لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا ان شاء الله ابل قاسم محمد اللہم صلی علیه وعلا اهل بیته مظاهر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَغْزِبُ لِغَزَبِ فَاطِمَةِ وَيَرْضَ بِرِضَحَا صلوات بر محمد اللہ علیه وآلہ وسلم یہ حدیث مبارک جس کی تلابت کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیه وآلہ وسلم حدیث مبارک ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَغْزِبُ لِغَزَبِ فَاطِمَةِ اللہ غزبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غزب کی بنیاد پر وَيَرْضَ بِرِضَاحَا اور اللہ رازی ہوتا ہے فاطمہ کی رزا کی بنیاد پر فاطمہ تو بَضْعَتُ مِنِّ فَمَنْ اَغْزَبَحَا اَغْزَبَنِ فاطمہ میرا جز ہے میری پونجی ہے جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھ کو غزبناک کیا یا شاید جملہ پلٹ کے ہو گھین اور بے اُلٹ کر کے ہو جو فَمَنْ اَبْغَزَحَا اَبْغَزَنِ جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا فاطمہ تو بَضْعَتُمْ مِنِّ فَمَنْ آَذَاحَا فَقَدْ آذَانِ فاطمہ میرا جز ہے میرے سب کچھ ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی وَمَنْ آذَحَنِ فَقَدْ آزَاللَّهِ اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی اب آگے کچھ کتاب میں ہو یا نہ ہو سجدہ کرنے سے کوئی مسلمان تھوڑی ہوگا اگر کوئی اللہ کو عذیت پہنچا دے تو وہ کہاں کا مسلمان رہ جاتا ہے اور اللہ کو عذیت کب ہوگی کہ جب رسول کو عذیت ہوگی رسول کو عذیت کب ہوگی کہ جب فاطمہ کو عذیت پہنچا ہوگی یعنی یہ بات واضح ہے تیہ ہے کہ اگر کسی سے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا ناراض ہیں تو وہ کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا سلوان آدھر محمد پا کچھ ہو سکتا ہے میں آپ کو پہلے ایک دو قصے آج چونکی بلکل اہن شہادت کی تاریخ ہے اور اس محبود کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہم کو آپ کو کہ آج روز شہادت یہاں اکٹھا ایک کوئی خاتون تھی دو تین قصے چھوٹے چھوٹے سناتا پھر کہاں لے جاؤں گا وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا ایک کوئی خاتون تھی بچاری شہوہر کا انتقال ہو دیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم بچے ہیں سیدانی ہے اچھا اب آدمی اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے پردردیس میں تو ہاتھ نہیں پھیلاتا حزت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ وہاں سے اٹھیں شاید قوم کی رہنے والی تھی چلی گئی آزربائی جان کی طرف کہیں گے دور رہیں گے کوئی پہچانے گا نہیں وہاں پتا یہ چلا کے صاحب وہ کوئی صاحب ہیں جو اوقاف کے متولی ہیں اور بڑا خیال کرتے ہیں غربہ کا سادات کا شیعوں کا مسافروں کا تو بیچاری سیدھیں وہیں متولی صاحب کے پاس پہنچ گئے کیا بات ہے میں پردیسی ہوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے شاید فوجی وہ جیتا شوہر بھی محالم ہجھے منتحال آمال میں یہ ساری قصے لکھیں دوسری جن کی ابتدام ہے تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں آگئی ہوں پردیس ہے پناہ کی جگہ دے دو متولی صاحب مومن آدمی لیکن پتہ نہیں کب کیا ہو جائے کس کے ساتھ کیا دماغ میں ان کے آیا مشکوک ہوئے کیا ہوا انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ سیدانی ہیں اب بیچاری پردیس میں گواہ کہاں سے لاتی اس نے کہا صاحب گواہ تو نہیں ہے میرے پاس کہا اب اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو میرے پاس بھی کوئی انداد کی گنجائش نہیں ہے اب پردیس میں چھوٹے بچے ساتھ میں بے سرپناہ کہاں جائے تو ایک عجیب اچھا آدمی کے چہرے سے اس کی کیفیت ظاہر ہو جاتی تو یہ نہیں متولی صاحب کے پاس کوئی ان کے ساتھی تھے دوست تھے جو غیر مسلم تھا مسیعی تھا اس کو اس مومنہ کو دیکھ کے پتہ نہیں اللہ نے ڈال دیا دل میں کیا ہوا ترس آ گیا اس نے دھیرے سے اپنے ملازم سے کہا کہ اس بی بی کو گھر لے کے جاؤ میں آ رہا پھجا کہ اس نے ایک کمرہ دے دیا اس میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ رہی ہتھے میں وہ آ گیا کھانا وانا بھیجوایا کہ بھئی پردیسی ہے جو ہے اب وہ مومنہ تھی جیسے ہی بچوں نے چاہا پتہ نہیں کھتے وقت کے فاتحے سے تے کہ کھانا کھائیں ہتھے میں اس مومنہ نے ہاتھ رکھ لیا بچوں کا جس شہر میں اپنوں نے پناہ نہیں دی اس شہر میں ایک غیر مسلم نے پناہ دی ہے تو مروت کے خلاف ہے کہ تم کھانا کھالو بغیر اس کے حق میں دعا کیے بچوں نے ہاتھ اٹھایا ماں نے دعا کی بچوں نے آمین کا آلے والے اس شخص کو تو ہدایت فرما بات ختم ہو گئی کھا پی کر کے یہ مومنہ اور یتیم بچے سو گئے صبح ہوئی تو وہ مسیحی آیا کہنے لگا بی بی دیکھئے حقا اور انصافا میری کل پراپرٹی یہ ہے میں اپنے اور خدا کو بیچ میں رکھ کے کہتا ہوں تقسیم آدھا سب کچھ جو میرے پاس مال دنیا ہے آدھا آپ کا آدھا میرا ابھی یہ تقسیم وہ کر ہی رہا تھا کہ اچھا اور مجھے آپ کلمہ پڑھوائی ہے آپ مجھے مسلمان بنائیے اور لا الہ الا اللہ اور آدھا آپ کا آدھا میں اتے میں ڈھوٹتے ڈھانٹتے متولی صاحب آگئے کہ بھئی وہ کہاں گئی کل والی مومنہ کہاں گئی آ کر کے لوگوں نے بتایا وہ صاحب وہ آپ کے دوست وہ مسیحی وہ لے گئے تھے تو آ کے ان کے آن کھٹ کھٹایا کہیے کہ بھئی وہ ہماری برادری کی ایک صاحب آگئی ہے آپ کیا مہمان ہے وہ ہماری مہمان تھی کہلنے جی جائیے آپ یہ جب کی بات تھی جب مجھے کچھ پتا نہیں تھا اور اب وہ آپ کی برادری کے نہیں میری برادری کی سلوان ہوا کیا کہاں جو خواب تم دیکھ کے آ رہے ہو نا وہ میں نے بھی دیکھا ہے اور میں آج سے صبح صبح اس مومنہ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑ چکا ہوں مسلمان ہو چکا ہوا کیا ہوا یہ کہ اب دیکھا کہ محشر ہے اس مسیح دیکھا محشر ہے برپا پیاس کی شدت ہے زبان مو سے باہر نکلی ہوئی ہے کہیں کوئی پانی اتنے میں پتا چلا فلا جگہ پانی بٹ رہا ہے تو اب اس کی تو کوئی جان پہچان نہیں تھی نا مولا سے تو یہ تو بچارہ ہے کہاں آدمی کی طرح گیا لائن میں لگ گیا مثلا پہنچا صاحب پانی پلا دیجئے حضرت نے فرمایا کہ میں پانی تو پلا دوں گا مگر بغیر پیغمبر کی اجازت کے کسی کو نہیں دیتا آپ ان سے کہلوائیے پانی لے لیجئے تو وہ کہا کہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے پانی کے لیے پیغمبر نے کہا علی جو نیکی اس شخص نے رات تمہاری اولاد کے ساتھ کی ہے جو نیکی اس نے رات تمہاری اولاد کے ساتھ کی ہے حق بنتا ہے کہ تم اس کو پانی پلاو کہتا ہے کہ اس خواب کے عالم میں امیر المومنین نے مجھ کو آب ایک اوسر دیا میں نے پانی پیا ادھر پانی پیا آنکھ کھل گئی ذائقہ زبان پر محسوس ہو رہا تھا آنکھ کھلنے کے باوجود ادھر متولی صاحب نے خواب دیکھا سیم محشر برپا ہے پیاس کی شدت ہے زبانیں باہر نکل رہی ہے اتنے پتا چلا سامنے پانی بٹ رہا خوش ہو گئے کہ میرا تو جگار ہو گیا میں تو پرانا شیعہ ہوں محبِ علی ہوں میں تو سیدوں کی شیعوں کی مسافروں کی کیا خدمتیں کرتا ہوں اس کو کیا دقت ہے پہنچ گئے سیدھے سیدھے یا امیر المومنین پانی مولا نے کہا کہ نہیں پہلے پیغمبر سے کہلوا ادھر سے آرڈر ہوگا تب پانی دیں گے یہ اپنے اس میں کہ ہم تو بہت کرتے ہیں پہنچے یا رسول اللہ پانی کیوں رسول اللہ نے پوچھا کیوں کس بیس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پانی چاہیے کہا صاحب میں بڑی خدمت کرتا ہوں شیعوں کی آپ کی اولاد کی سعداد کی آپ کہہ دیجئے مولا سے پانی دے دیں حمیر المومنہ پیغمبر نے فرمایا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس صلوات ورمحمد حضرت نے فرمایا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہتا ہے یا رسول اللہ اب یہاں میں محشر میں گواہ کہاں سے لے آؤں کہا تو یہ نہیں سوچا تم نے کہ وہ پردیس میں مومنہ گواہ کہاں سے لاتی ہدنے میں آگ کھل گئی آگ کھلی تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی زبان پر خشکی اور ایٹھن کا احساس ہو رہا تھا جو پیاس کی شدت پر ہوتا ہے اب یہاں پر ایک سوال کا میں جواب دے دوں تو مولانا آپ کے اس قصے کا مطلب کہ جو آکے ہاتھ پھیلا دیں اور کہتے ہیں کہ صاحب میں سید ہوں مجھ کا مطلب مجھ کو دینا پڑے گا تو آج کل تو چیٹنگ بہت ہوتی ہے سلواتو یہ بھی ایک سوال ہے آج کل اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن جو میں نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ کتابوں میں ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملے گی کہ اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے وہ جو بات کرے گا وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے بات کرے گا جو میں بات کر رہا ہوں وہ اپنی سمجھ سے بات کر رہا ہوں میں قطعن اس بات کا جو ہے وہ خواہش مند نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ آپ میری بات ہنڈیٹ پرسنٹ مان لیجیے یا میں جو کہہ رہا ہوں سو فیصد وہی درست ہے میرے گزارش کا مطلب ہے کہ میری سمجھ میں یہ آیا ہے بھقیہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے میری سمجھ میں جو آیا ہے مختلف کتابوں وغیرہ کے متعلقے بعد کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چیٹنگ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا اس چار سو بیس کے چکر میں یہ ممکن نہیں ہے کہ واقعی کوئی ضرورت مند آئے اور ہم اس شک میں پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اگر واقعاً صحیح ہوا تو اتفاق سے آج ہی کا دن تھا سلوہ اکبر محمد آج ہی کے دن سے مرادی نہیں جمعہ کا دن تھا جنابِ ابو حمزہ سمالی جو ہمارے اور آپ کے چوتھے پانچویں امام کے دونوں امام کے صحابی ہیں ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا نمازِ صبح میں نے آ کر کے امام کے ساتھ پڑھی گھر پر امام کے امام مسلح پر بیٹھے رہے نماز کے بعد اتنی دیر تک یہاں تک کہ سورج نمودار ہو گیا حضرت ابھی مسلح پر ہیں اتنے پہ آ کے دروازے پر کسی نے دقل باپ کیا کوئی فقیر تھا کوئی مانگنے والا تھا امام نے وہی مسلح پر بیٹھے بیٹھے گھر والوں کو پکارا دیکھو دروازے پر کوئی ضرورت مند ہے آج جمعہ کا دن ہے کچھ دے دو خالی نہ جانے پائے میں پیچھے امام کے بیٹھا تھا میں نے فوراں جو ہمارے آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے وہی ابو حمزہ کے دماغ میں آیا ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا کوئی ضروری ہے کہ ہر مانگنے والا مستحق ہو ہر مانگنے والا ضرورت مند ہو ہو سکتا ہے چیٹنگ کر رہا ہو سکتا ہے اس نے پیشہ بنا لیا یہ ایک سوال ابو حمزہ سمالی کا تھا جب امام نے فرمایا کہ ضرورت مند ہے اس کو کچھ دے دو امام نے ایک جملہ فرمایا ابو حمزہ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا ہم غیر مستحق کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اس خوف میں کہ جانچ کے چکر میں مستحق نہ چھوک جائے سلوہ حدر محمد غور فرمایا تو یہ ایک داستان ہوئی اس ذہن میں اب آئیے ایک اور سناتا ہوں میں سلوہ حدر محمد اور ظاہر سے بات ہے کہ آج این شہادت کا دن ہے تو جس کو جیسے جہاں وقت ملے گا وہ بھاگ کے مجلس میں آئے گا جو قلیب ہوگا تو اب لوگ آ رہے ہیں مستقل پیچھے زحمت ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا آپ حضرات تشریف لے آئیے تاکہ جو بعد میں آ رہے ہیں لوگ کھڑے نہ رہے موسم بھی ٹھیک نہیں ہے تو ذرا ذرا صلوات بڑھتے رہیے بڑھتے رہیے اللہ謀ربان اللہ حضرات بڑھتے رہے ہیں اللہ حضرات بڑھتے رہے ہیں محمد اللہ حضرات بڑھتے رہے ہیں کہاں منتحل آمال میں دوسری جلتی بالکل شروع کے صفحات پر آپ کو یہ داستانیں مل جائیں گی جنب شیخ حباس کمی جن کی مفاتح الجنان ہے ہر گھر میں موجود ہے جن کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شیخ المحدثین کہتے ہیں جنوں نے اگر کوئی چیز کہ دی ہے تو پھر آدمی جانچ پرطال میں نہیں پڑتا بلکہ ان کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ان کے صاحبزادے نے کہیں کوئی مجلس پڑ دی ممبر سے کوئی روایت پڑ دی اور اچھا اکثر ہم لوگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے راہ چلتے کتاب پڑھ رہے ہیں مطلب دماغ میں بھول وال گئے ہیں کس کتاب میں دیکھا کہاں دیکھا یہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے پڑھ دیا پڑھنے کے بعد کسی نے پکڑنی ہے یہ روایت کہاں سے پڑھی ان کے دماغ سے نکل گئی بات اب بڑے ٹینشن میں یہ تو ایک دن ان کے والد یہی شیخ حباس کمی رضوان اللہ علیہ نے خواب میں آ کے اپنے بیٹے کو بتایا کیا ہے کہ ٹینشن کہ وہ آپ ہی کیا کہیں پڑا تھا میں نے اور وہ روایت ملی نہیں رہی ہے کہ وہ علماری کھولنا فلا کتاب نکالنا اس کے فلا پیچ کے اوپر سائیڈ میں میں نے قلم سے اپنے ہاتھ سے ایڈریس اس روایت کا لکھ دیا اتنے مومن آدمی ہیں اور سنا ہوا پہلے شخصیت سمجھ دیلئے تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کی لکھی ہوئی چیزیں اہم کتنی ہیں اتنی مقدس شخصیت اتنی مقدس شخصیت ہم آپ سوچ نہیں سکتے چار آنے ہم کچھ کرتے ہیں تو اس بہانے سے اس بہانے سے چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں پہلی کتاب ان کی جوانی کی پہلی بالکل وہ کیا نام تھا اس کا منازلالاخرت پہلی کتاب چھپ کے بازار میں آئی ان کے محلے کے جو پیش نماز تھے مثلا یہی مسجد والی حصر میں نماز پڑھاتے تھے یہی کہیں قریب میں ان کا گھر رہا تو محلے کے جو پیش نماز صاحب تھے وہ نماز زہرین کے بعد مویزہ کہتے تھے اچھا یہ مناظرالاخرہ مہنے کہ بات کے حالات پر بھی ہے تو واس کے لئے زیادہ پڑھی آئے تو وہ مولی صاحب کتاب لے کر کے ممبر رو بیٹ جاتے تھے چونکہ محلے کی مسجد تھی تو ان کے والد بھی آتے تھے اچھا کبھی کبھی یہ قدرتی ہے جو محسوس کیا ہم لوگوں نے بھی کہ بلکل رٹی رٹائی مجلس ہے آپ ممبر بیٹھے ہیں زبانی نہیں چل رہی ہے اکثر ہوتا ہے بار بار سلوات پڑھ رہے ہیں پسینہ ہو رہا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ آپ بلکل سہن خالی بیٹ کے ہیں آپ اور وہ آتا جا رہا ہے آدمی بیان کرتا جا رہا زبردست یہ قدرت کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے یہ اکثر ہو جاتا ہے نوہے والوں کے ساتھ ہوتا ہے شوارہ کے ساتھ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ آئے دن ہوتا ہے دیکھتے رہتے اسی لئے میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کبھی مجلس اگر دھنک ہی ہو جائے تو آئیٹھنا مت کہ آج بڑھیا پڑھ دی بلکہ شکر ادا کرنا پالنے والے تیرا لاکھ کرم ہے کہ تُو نے آج یہ توفیق عطا فرمائی سلامہ در محمد و آر تو 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 اس دن جہاں نماز کے بعد مولی صاحب ممبر پر آئے اور اسی مناظر الاخرت سے انہوں نے اس دن کچھ بڑھیا فلو وغیرہ تھا شیخ عباس کے والد بھی تھے مجلس میں اچھا ہر باپ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمان الکا بھی تو یہ جو ہے وہ مجلس مجلس سن کر کے موجزہ سن کے ابا گھر گئے یہ بھی حرم سے مباعثہ مباعثہ کر کے گھر پہنچے تو آج مولی صاحب نے بہت سے بردست تقریر کی تھی تو دسترخان میں باپ بیٹے بیٹھے تو ابا نے کہا کہ بیٹا عباس آئے ہمارے مسجد کے مولی صاحب نے بہت بڑی تقریر کی دل چاہتا ہوا تم بھی ایسے ہی پڑھنے لگتے بولنے لگتے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں تک آیا کہ ابا جس کتاب سے وہ پڑھتے ہیں میری لکھی ہوئی کتاب ہے یہاں تک آیا کہ میں کہوں پھر اچانک احساس ہوا جب کام خدا کے لیے کیا ہے تو باپ سے ہی بتانے کی کیا ضرور ہے کہ وہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں اتنا مشہد مقدس رکوع کے عالم میں تھے نماز چھوڑ کے چلے گئے پتہ بھی میں مس کر رہا ہوں کہ دورانے نماز توڑ کے چلے گئے یا نماز ختم ہوئی پھر چلے گئے بھئی آسرکی نہیں پڑھاؤں گا اورے حضور کیا بات ہے کیا بات ہے خیریت تو یہ آج تک ایسا نہیں ہو نماز چلے گئے آسرکی آپ لوگ پڑھ لیئے میں نہیں پڑھاؤں گا اور پھر نہیں پڑھاؤں گا ہوا کیا کہنے لگے میں رکوع میں تھا آج بھی جیسے ہمیں کچھ لوگ آئے نماز میں یا اللہ تو یہ یا اللہ جو ہے آواز کتنی دور سے آ رہی ہے وہ یہ کان محسوس کرتا ہے یہ قریب کی آواز ہے یا کچھ فاصلے کی ہے یا اور دور کی ہے کہنے لگے میں رکوع میں تھا اور آواز ہے یا اللہ تو ایک اندر سے احساس ہوئے اچھا اس کا اندر بڑا مجمع ہائیں بیچھے ہے یہ کس کے اندر نہیں آ جاتا ہم لوگ کوئی خالی تھوڑی ہیں اس سے لیکن اللہ جس کو توفیر دے دے کہنے لگے جیسے ہی یہ احساس ہوا خوشی کا کہ بڑا مجمع میری نماز میں آئے میرے پیچھے ہے میں نے کہا آئے مجمع کی کمی اور زیادتی تم کو خوش کر رہی ہے یعنی خدا نہیں ہے بیچھ میں اٹھے چلے گا کہلے بھئیہ میں نماز پڑھانے کے لائک نہیں آپ لوگ پڑھائیے پڑھا آپ تو جو فرمار ہیں اتنا مقدس آدمی جب ہوتا ہے نا تو آج ایک کتاب ان کی ایسی ہے مفاتی کہ جو لائنگویج بارڈر پار کر کے ہر شیعہ گھر میں پائی جاتی ہے تم پہلے متقی تو بنو پھر دیکھو ہم کیسے تم کو گھر گھر پہنچاتے ہیں سلوات برمحمد دعا ہم کو اللہ پر تو اعتبار آئی نہیں ہے یہ گروپ بناتے ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہیں یہ جو ہے ہماری یہ سب سے کوئی اللہ پر بھروسہ رکھو سناؤں قصہ آپ کو ایک قصہ سن لیجیے سلوات برمحمد دعا قصہ کہہ روایت ہے اس کا ایک قصہ کبھی نقل بھی کیا ہوگا پیغمبر تھے کوئی نبی تھے خسالِ صدوق میں یہ ہے روایت نبی تھے خواب میں دیکھا صبح جو چیز تم کو پہلی ملے اس کو کھا جانا دوسری چیز جو ملے اس کو دفنا دینا تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کرنا چوتھی چیز کو مایوس مت کرنا پانچنی جو ملے اس کو پناہ دے دینا صبح اٹھے پہلی چیز کیا تھی جو ملے اس کو کھا جانا جیسے ہی گھر سے نکلے دیکھا سامنے بڑا سا کالا پہاڑ یہ کہاں سے آگے تو کبھی نہیں تھا اور اللہ نے کہا جو پہلی چیز ملے اسے کھا جانا اب کیا کرے لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اللہ ناممکن چیز کا تو حکم نہیں دیتا لہذا ہمارا کام ہے بڑھنا نہیں کھا پائیں گے نہیں کھا پائیں گے کہنے پتہ گئے تھے آگے بڑھنے لگے پہاڑ کھانے کی نیت سے چھوٹا ہونے لگا چھوٹا ہونے لگا چھوٹا ہونے لگا اور قریب پہنچے اتنا سا ہو گیا ہاتھ بڑھایا لقمہ بن گیا موہ میں رکھا کیا غزب کا ذائقہ ہے آگے بڑھے دوسرا کیا تھا جو چیز ملے اس کو دفن کر دینا دیکھا ایک لگن ہے بڑی سی اس میں ساری قیمتی چیزیں سونا چاندی ہیرے جواہرات بھرے بڑھے اللہ کا حکم کیا ہے نبی جو ملے اس کو دفن کر دینا انہوں نے گڑھا کھو دا اس کو دھک دیا دفن کر دیا لیکن مال ہے نا پتہ نہیں کیا ہوا آگے بڑھے مول کے دیکھا ارے یہ تو پھر نکل آئی پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ایک بار خدا نے حکم دیا تھا ہم نے دفنہ دیا اب وہ اوبرا کرے ہم سے کیا مطلب تیسرا چاہو تھا پانچوان کام کیا سو گئے پھر اسی خواب میں آئے خواب والا ہاں بھئی آپ نے کام تو سب کر لیے مطلب سمجھے آپ کہ نا کہ یہ سب جو ہے وہ سیمبلک چیزیں تھیں علامتی چیزیں تھیں وہ جو پہاڑ دیکھا آپ نے وہ پہاڑ تھوڑی تھا کہ پھر کہ وہ علامت تھی تمہارے غصے کی شروع میں بہت بڑی چیز ہے لیکن اگر ضبط کر لے جاؤ جیسے تم نے وہ پہاڑ کا لقمہ بنا کے کھا لیا وہ علامت ہے دوسری چیز جو تم نے دیکھا سونا چاندی ہیرے جواہرات قیمتی چیزیں ہے نا دفن کر دیا اُبھار آئی وہ جانتے ہو کیا ہے کیا کہ وہ علامت ہے تمہاری نیکیوں کی تمہارا کام ہے نیکی کر کے دفنہ دینا ہمارا کام ہے اس کو ظاہر کرنا سلوات برمحمد و آ تمہارا کام ہے اور ابھی بتاتا ہوں یاد آیا ابھی بتاتا ہوں کئی سے آدمی ابنے کی یا ابھی سن لیے نہیں بھول نہ جاؤں کئی سلوات برمحمد ایسا ہی تاریخ تھی بڑی مناسبت سے یاد آئی ایسا ہی تاریخ تھی آج کی شہادتِ صدیقِ طاہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ ایک بزرگ عالم دین سید اولادِ پیغمبر ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک جگہ وہ اشرا پڑھ رہے تھے کیا اشرا پڑھ رہے تھے پہلے بدنامی کہتی ہوئی وہ سن لیجی آ پھر دیکھئے اللہ کیسے صاف کرتا ہے بدنامی کا حال یہ ہے کہ ایک دن انہی کے شاگرد بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا بدنام گلی بدنام کچا بدنام مسافر خانہ آدھی رات کا وقت آگے آگے استاد پیچھے پیچھے ایک عورت کچھ سمجھ میں آیا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ لگے بتائیے صاحب یہ جناب کا حال تو یہ ہے چمڑے میں نمک لگایا جاتا ہے کہ خراب نہ ہو یہ تو نمک ہی سڑا ہوا ہے کل لگے اتنا میں بدگمان ہوا اپنے استاد پر کہ میں نے درس میں جانا چھوڑ دیا پھر ایک دن خیال آیا کہ چاہے جیسے ہوں پڑھاتے بڑھی آئے ہیں میں ان کے کلاس میں چلا گیا تو ایسا ہی ٹیک لگا کے ویڈا تھا اب کتنا پہنچا ہوا آدمی اس دن بدگمانی پر درس چل رہا تھا وہ جتا بدگمانی مثالیں مثالیں دیتے تھے اتا اپنے دل میں کہتا تھا حضور بدگمانی نہیں ہے میں نے آپ کو اپنی آنکھ سے لیکھا غور فرما رہے ہیں اب صاحب یہ ہے اتنا بڑا عالم دین خطیب ذاکر اتنی زبردست بدنامی اور اپنا شاگر لیکن تم اللہ کے لئے کرو نا وہ صاف کرے گا کل نے ایک دن خبر آئی کہ استاد مر گئے استاد مر گئے تو میں نے کہا یار اپنا حساب کو دیں گے یہ قبر میں ہم سے کیا مطلب استاد تھے جنازے میں جانا چاہیے میں جنازے میں چلا گیا تو اکثر آپ لوگوں نے بے شرکت کی ہوگی جنازے وغیرہ میں کہ چلتے ان کے ساتھ ہیں کچھ دور جانے کے بعد یہ بغل میں آگیا ایسا ہوتا نا تو وہ آگے آگے جنازہ تھا تب تک دیکھا ایک اور مولی صاحب ہمارے ہی ساتھیوں میں سے انہی کے شاگر وہ میرے بغل میں آگیا اور ایسا ہی انہوں نے تابوت کو سامنے دے گا کیا چیز تھے یار مرہو اللہ مغفرت کرے میں نے اپنے دل میں کہا جی وہ تو میں جانتا ہوں کہ کیا چیز تھے یعنی بدگمانی گئی نہیں ہے تو وہ دوسرے شاگر کہن لگے کہ ابھی تو قبرستان تک بڑا ٹائم ہے کہو تو ان کا ایک قصہ سناؤں جو میرے ساتھ گزرا ہے کبولو کہ ایک جگہ عشرہ چل رہا تھا اتفاق سے جناب فاطمی زہرہ سلام اللہ علیہ شہادت کا عشرہ پڑھ رہے تھے یہ آخری مجلس تھی بات مجلس کے چائے وائے پی لیا کمیٹی والوں نے لاکہ مولانا کو لفافہ دیا موٹا لفافہ عشرے بھر کے جو ہے وہ انہوں نے جیب میں رکھا اور اتنا بڑا خطیب ان کے پاس کار نہیں ہے مجھ سے کہا شاگر سے اے گاڑی ہے تمہارے پاس جی حضور کہا لاؤ یار آج لفافہ ملا چلو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں یہ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اوپر کچھ ہوتا ہے اندر خوف خدا ہوتا ہے ظاہر کم کرتے ہیں تو ہم نے مزاہن کہا کہ آرے آپ کے تو مستی میں بھی سوا بھی ہے کچھ کا جاؤ گاڑی لاؤ میں گاڑی لے آیا میں اپنا جو ہے وہ اسٹیرنگ پہ بیٹھ گیا میرے بغل میں آگئی وہ بیٹھ گئے جی فرمائیے کہاں چلنا ہے وہاں چلو سمجھ گئے کہاں وہی جہاں دوسرے شاگر کے کچھ دل پہلے ان کو دیکھا تھا بدنام گلی بدنام علاقہ میں نے کہا حضور وہاں کہ تم سے اس سے کیا مطلب ہے میں نے کہا نا کہ آج لفافہ ملا ہے چلو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں چلو تو گلے لے کہ اتنا استاد کا اثر تھا کہ پھر میں انہیں گیر میں گاڑی ڈال دی چل پڑا اور جانے گئے رک گئے سامنے دیکھا جو ہے وہ کچھ ایسے ہی بیٹھی تھی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کہاں اس کو بھولا لاؤ میں نے اسی دیکھا میں نے استاد کہاں تم سے جو کہہ رہے ہیں وہ کرو پھر پتہ نہیں کیا ان کا اثر میرے اوپر میں گاڑی زدرا ہوں کہاں جناب بھولا رہا ہے وہ آئی اور اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا سنیے آپ وہ کہاں اے ادھر نہیں ادھر سامنے آؤ اگلے جہاں شیشے کے پاس بھولایا ابھی جو لفافہ ملا ہے نا ابھی ایسے ہی مکالا کا بیٹا یہ رکھ لو میں نے اس کے پیچھے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے اور یہ بتاؤں یہ پیسہ میرا نہیں ہے یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو جی کالی ہے کالی کا مطلب سمجھتی ہو جی یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں انہی کے شہادت کے ایام ہیں انہی کا اشرا چل رہا تھا میں نے دس دن مجلس پڑی ہے پبلک نے دس دس بیس بیس روپے چندہ کر کے مجھ کو یہ لفافہ دیا یہ میرا پیسہ نہیں اسی بی بی کا پیسہ ہے اس کے نام پر مجھ کو ملا میں نے یہاں اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے آئیڈریس لکھ دیا ہے لے جاؤ خرچ کرو ختم ہو جائے گا مجھ کو فون کر لینا لیکن آج فاطمہ کی شہادت کی تاریخ ہے توبہ کرلو بیٹا یہ گناہ چھوڑ دو فاطمہ کے نام پر چھوڑ دو میرے تعلقات ہیں بہت جان پہچان میں دیکھوں گا کہیں معقول رشتہ مل جائے میں تیری شادی کروا دوں گا یہ دھندہ چھوڑ دے تو بات ختم ہو گئی خود نقل کرتے ہیں ایک دن میں حرم امیر المومنین میں جیسے ہی میں نے چاہا کہ زیارت شروع کروں نجف میں تب تک احساس کا کوئی میرے بغل میں کھڑا ہے تو میں نے سوچا پتہ نہیں بچائے گو کیا کام ہو میں نے کہا مولا آپ کی زیارت تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے ہاں بھئیہ بولیے کلنے کے صاحب آپ قوام صاحب ہیں جی 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 کہ وہ سامنے وہ لیڈی آپ کو بولا رہی ہے تو میں نے کہا بھی پتہ نہیں کیا کام میں نے زیارت رکھ دی کتاب باہر نکل آئی دیکھا ایک عورت اس کے گود میں بچہ پہچانا حضور آپ نے پہنچ گئے نا پہچانا حضور آپ نے کہ نہیں کون ہو تم کہ یاد ہے آپ کو کچھ سال پہلے آپ وہاں آئے تھے اور آپ نے مجھ کو لفافہ دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ توبہ کر لو کہ ہاں 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 کہ پتہ نہیں آپ کی زبان میں بی بی نے کیا اثر دیا تھا اسی رات میں نے توبہ کی اور پھر آپ کو فون کرنے کی نوبت نہیں آئی پشتہ آ گیا وہ جو آپ کو بولانے گیا تھا میرا شوہر ہے یہ میرا بچہ ہے ہم وہاں سے آئے تھے جو ہے وہ نجف میں ہم کی زیارت کرنے کے لیے تب تک میری نظر پڑ گئی آپ پر تو میں نے کہا مولا تمہاری زیارت بعد میں پڑھوں گے جس نے تمہارا دروازہ دکھلایا ہے پہلے اس کا آج اسی پر چلیے بڑا مرتبہ ہے اولاد فاطمہ کا اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو نا سیدوں کے کامانا ہج فاطمہ تو نہیں ہے نا اور فاطمہ کے فاطمہ کا روزہ تک نہیں ہم کہاں جائیں فاطمہ کے قبر تک نہیں معلوم ہم کو ہم کہاں جائیں جب کچھ نہیں معلوم فاطمہ کے بچے تو ہیں نا فاطمہ کی اولاد تو ہیں نا ایک آدمی تھا وہ بیچ میں ایک سال گیپ کر کے حج پر جاتا تھا اس سال حج کر لیا اب اگلے سال نہیں جائے گا اس کے اگلے سال جائے گا تو سال بھر اپنا جو بھی بزنس بغیرہ کرتا تھا رکھتا تھا اب اس سال مثلاً اس کا نمبر ہے حج کا جو کچھ گھر میں رکھا ہے سال بھر میں جمع کر کے لے کے آیا ہے سر رافی کی دکان پر اس کو سکے میں چینج کروائے چلے تب تک دیکھا کہ ایک کورے دان پر گھور پر ایک بڑھیا بیٹھی مردہ مرخ چھیل رہی ہے سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے اللہ آج بھی بھی زہرہ کی شہادت کی تاریخ پالنے والے ایسے موقعوں پر ہم سب کو صحیح فیصلے کی توفیق عطا پر مین چیز یہ ہے کہ کب ہم کو کیا فیصلہ کرنا دیکھا ایک عورت مردہ مرخ چھیل رہی ہے کھڑے ہو گئے بڑا مرغہ کھانے کا شوق ہے اممہ پتہ نہیں ہے کہ مردار ہے حرام ہے فریق چکر میں جو مل جائے گا کھا لوگی اس بڑھیا نے سر اٹھایا مجھ کو دین بتاؤ گے مجھ کو شریعت بتاؤ گے مجھ کو پتہ ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے کہ تب کہ میرے بچوں کے لئے یہ حلال ہے فاقے سے مر جائیں گے میرے بچے اب اگر یہ نہیں لے جاؤں گے مجھے پتہ ہے دین میں علی کے گھر آنے کی ہوں سیدانی ہوں علی و فاطمہ کی بیٹی اچانک اس کو جھٹکا لگا کہ تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے دسیوں حج کر چکے ہوں تم جاؤ مستحبی حج کرنے کے لئے اور ایک سیدانی غربت کی وجہ سے مردار کھائے چھوڑو یہ میں نے کہتا دعا دیجئے اللہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائیں اسی وقت فیصلہ کیا نہیں جاؤں گا حج پر وہ پوری تھیلی جو سرافی کیا لے کے جا رہا ہے کہا اممہ اس کو لو جاؤ بیکو اس کو اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو آئے بھر اور جو اپنے ساتھی قافلے والے تھے بھئیہ اس سال میرا پروگرام کا انسل ہے کیا ہوا ہمیں کا نہیں جاؤں گا اس سال حج کا زمانہ ختم ہوا حاجی واپس آنے لگے جیسے سارے محلے والے چلے ہیں حاجیوں کے استقبال کے لیے یہ بھی چلے گئے جیسے ہی حاجیوں کے ارے ہمیں تم کب آئے کہا ہم کہا گئے تھے کمال ہے یار وہاں تواف کے درمیان تم سے ملاقات ہوئی یہ بات کہی تم نے تب تک آہ تم کب آئے میں کہا گیا کہا مزدلفہ میں تم سے بات نہیں ہوئی تھی کوئی کہہ رہا ہے میں نام ملے کوئی کہتا ہے جھے مزدلفہ ملے کوئی کہتا ہے تواف کے دوران ملے کوئی کہتا ہے بقی ملے کوئی کہتا ہے مدینہ ملے کوئی کہتا ہے فلاوق ملے اب یہ تاجم یار ایک دو آدمی ہو تو چلو مان لے بھائی ہمارے کوئی ملتی جلتی شکل کا آدمی رہا ہو یہ تو ہر آدمی چکر کیا ہے اب جو سوئے رات کو آپ بتائیے کس کو دیکھا مولا کو فاطمہ کو نا خود بنفس نفیس رسول اللہ کو خواب میں دیکھا حضرت تشریف لائے ہیں کیا بات ہے کیوں تاجب کر رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج پہ گئے تھے کہتا ہے یا رسول اللہ جب گیا نہیں تو تاجب نہیں ہوگا کہ تاجب کیوں کرتا تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی ہے خدا کو تیری نیکی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے اللہ نے تیری شکل کا بولیے فرشتہ خلق کیا ہے اب آج کے بعد سے تُو حج کرنے جائے یا نہ جائے اللہ تیری طرف سے اس فرشتے کو حکم دے چکا ہر سال یہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اگر وہ یہ مدد نہ کرتا حج پہ جاتا تو ایک ہی حج تو ہوتا نا اور وہ بھی پچاس شرطیں ہیں پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا لیکن یہ سلوات برمحمد و آل یہ دو ہوا اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ کیا ہر سید وہ بہت ڈھنکا توڑی ہوتا ایک سے ایک بدتمیز لوگ ہوتے ہیں ایک سے ایک بدماش لوگ ہوتے ہیں ایک سے ایک شرارتی لوگ ہوتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کے سید ہیں ہم کو ان کا لحاظ کرنا چاہیے سوال یہ ہے کیا خیال ہے آپ کا دیکھئے اگر آدمی ایک دم سے جتندر ہو جائے اس کا میٹر الگ ہے اس لئے کہ اس نے بھئی جس کی بنا پر ہم کو احترام کرنا ہے جب تم اسی کو گالی دے رہے ہو تو اب کہے کہ سید رہ گئے تم سلوات بر محمد مجید اندر کی بات نہیں کرتا اس لئے کہ اس نے دے رسول اللہ کی شان میں گستاتے کی اس نے دے اہل بیت کی شان میں گستاتے کی اس نے دے قرآن کی شان میں گستاتے کی وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ایک آہ سید ہے جس کے عامال ٹھیک نہیں ہیں سلوات بر محمد تو پھر بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر جو میں کہنے جا رہا ہوں اس پر بہت سے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو حق ہے آپ کی جو سمجھ میں آئے وہ کہیے میں نے بھی کہا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ہائنڈڈ پرسنٹ وہی کرکٹ ہے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے سید اور اس کا تعلق اللہ سے ایک ہے سید اور اس کا تعلق ہم سے آپ سے ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے سزا اور جزا کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے جو عیب ہم کسی سید میں ڈھونڈ رہے ہیں اگر وہی عیب ہمارے باپ میں ہو سلوات بر اب بتائیے شریعت کیا کہتا ہے بولیے اب بتائیے شریعت کیا کہتا ہے ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے نماز نہیں پڑتا بے دین ہے بہت سے گناہ کرتا ہے ہم باپ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہم باپ کو گھر سے نکال سکتے ہیں روایت صاف طور پر موجود ہے وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرْرَيْنِكَانَ اَوْفَاجْرَيْنِ ماں باپ کے ساتھ آپ کو نیکی کرنا ہی کرنا ہے چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں ان کی اچھائی برائی کی سزا دینا اللہ کا کام ہے اولاد کا کام نہیں ہے یا اسی دعا ابو حمزہ سومالی میں چوتھے امام سے بھی یہ دعا وارد ہوئی ہے کہ پالنے والے اجزِحِمَا بِلْإِحْسَانِ اِحْسَانَا وَبِسْسَيِّعَاتِ غُفْرَانَا پالنے والے میرے یہ ماں باپ اگر انہوں نے اچھا تیا ہے تو ان کو ویسی جزا دیں اور وَبِسْسَيِّعَاتِ غُفْرَانَا اگر برا بھی کیا ہے تو پالنے والے ان کو ماف کر دے میرا باپ ہے تو جب ہمارے جیسا ہمارا باپ کا احترام اتنا ہے تو سید کون ہے فاطمہ کی اولاد ہے نا اس نے خلط کیا ہے اس کے لئے الگ آرڈر موجود ہے عام آدمی جرم کرے گا اس کی سزا ایک ہے سید گناہ کرے گا اس کی سزا دو ہے دو کیوں سلوات بھائی میرا للکہ جو ہے وہ کہیں سے نعمہ حال سے نکلتا دیکھا گیا ماذا اللہ خدا لخواستہ شراب پیتا دیکھا گیا ہے یہ وسیزا ہے لڑکا بھائی یہ شراب پیتا ہے یہ کرتا ہے تو وسیزا مولانا ہے مولانا کا کیا مطلب مولانا کی عقاد اتی ہو گئی دنیا یہ کام کرتی ہے کوئی نہیں بولتا مولانا کا لڑکا کہتا ہے تو پچاس لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں بہیزتی ہوئی کے نہیں ہوئی تو جب ایک مولانا کی بنیاد پر جو ہے لڑکا بدنامی کا سبب بن سکتا ہے تو اگر کوئی علی کی اولاد ہے فاطمہ کی اولاد ہے حسین کی نسل میں ہے اگر وہ غلط کرے گا تو باپ دادا کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے اس لئے دین کہتا ہے اگر تم گناہ کرو گے تو بقیہ کو ایک سزا ملے گی سید کو دوری سزا ملے گی کیوں اس لئے کہ ایک اللہ کی نافرمانی کی دوسرے معصومین کو بدنام کیا ہے سلوہ اکبر محمد وآکت ان کو سزا ادھر سے آئے اللہ کی طرف سے ہم کیا کریں ہماری کیا ذمہ داری ہے پھر ایک قصہ سنیے آگے بڑھ جاتا ہوں سلوہ اکبر محمد وآکت اسی منتحہ لگا نام ہے سید احمد زمانہ ہے گیارویں امام امام حسن اسکری سلام اللہ علیہ قوم کے متولی اوقاف ان کا پلان بنا حج پہ جانے کا کوئی دعوت وعوت کی انہوں نے حج کی جہاں سارے پہنچے احمد چاہ بھی پہنچ گئے احمد چاہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو رشتہ بن رہا تھا گیارویں امام سے وہ چچا کا بن رہا تھا آگے بھی واقعے میں آئے گا تو اب احمد چاہ بھی آئے متولی صاحب نے لگا بھے یاری شرابی کراوی کہاں سے آگے بھگا اس کو بھگا دیا سید احمد کو بھگا دیا یہ گئے حج کرنے حج کر کے پلٹ رہے ہیں تو ایک روایت پتہ نہیں سنی یا نہیں سنی آپ نے تمام الحج لقاء الامام حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے یہ متولی صاحب نے کہا چلو سامرہ چلتے ہیں امام کی زیارت ہو جائے گیارویں امام وہاں تھے جیسے ہی وہاں پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا خادم نکلا کہ یہ حضاب کم سے آئے ہیں امام سے ملنا کہا امام نے فرمایا ہم نہیں ملیں گے اب تو ان کی حالت خراب مجھ سے انکار کر دیا امام نے ملنے کے لئے کیا بات ہے روئے گڑڑا ہے بہرحال اب امام کا مقصد تھوڑی تک بھگا دیں تھوڑا ان کو متوجہ کرنا چھا بلالو یہ پہنچے گیارویں امام کی بات ہے منتحل عمال میں یہ واقعہ پہنچے مولا مجھ سے غلطی کیا ہو کہ آپ نے ملنے سے انکار کر دیا امام نے کہا کہ تم نے کیوں ہمارے چچا کو اپنے آنس بھگا دیا سلوات برمان سن رہے ہیں سار یعنی وہی سیدہ احمد جو شرابی کبابی دے تم نے کیوں بھگا دیا ہمارے چچا کو اپنے آنسے کہا مولا جب آپ کو یہ پتا ہے علم امامت کی بنیاد پر کہ میں نے بھگا دیا تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے بھگایا کیوں کہ وہ تو ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے تم نے کیوں بھگایا ہے تمہاری نیت میں کوئی گربڑ نہیں ہے لیکن یہ بتاؤ تم کو اس کے عمل سے کیا لینا دینا ہے اس کے عمل کا سزا جزا اللہ کرے گا نا تم کو تو اس خون کا احترام کرنا ہے جو اس رگ میں فاطمہ کا ٹہل رہا ہے بھگیا وہ کیا کرتا ہے آپ جزا سزا کے مستقع ہیں ذمہ دار ہیں کہ تو مولا پھر غلطی ہوگے کہا ہاں آئندہ نہ ہونے پائے ورنہ تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا اچھا آپ دیکھئے یہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو اپنانے لگے یہ بھی ایک سوال امام کو پتا کون کیسے ٹھیک ہوگا کس راستے سے اب دوبارہ آئے تو پھر حاجی صاحب نے بڑیہ بڑے آدمی تھے بڑیہ ولیمہ وغیرہ ہوا احمد چاہ پھیرا گئے شرابی کبابی کہاں عزت بے عزتی کا خیال کیا بھگائے جا چکے ہیں وہ پھر پہنچ گئے اتفاق سے ان کی نظر یا آئیے وہ بالکل جو نظر کھڑے ہیں نا وہاں کھڑے تھے احمد چاہ یا آئیے وہاں سے بولا کے اپنے پاس بٹھلایا اب کچھ بھی اور آدمی کو یاد تو ہے کہ ابھی دو تین مہینہ پہلے انہوں نے مجھ کو بھگایا تھا اور آج صاحب وہاں سڑک سن کو بولا کے بیٹھال رہے ہیں کہنے لے گے یار چکر کیا ہے تم ہی تھے جس نے اس سے پہلے بھگا دیا آج بڑے احترام سے اپنے پہلوم بٹھا رہا ہے تو کہنے لے گے یار گیا تھا حج پر وہاں سے امام کے پاس پہنچا امام نے مجھ کو ڈاٹا ہے کیا کہا اب دیکھیں اب امام سمجھتے لے کہنے کیسے سودھ رہے گا کیا کہا امام نے ان کو کیسے پتا کہ امام کو سب پتا چلتا ہے یعنی ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے امام کو خبر ہوتی ہے کہ اگر خبر نہیں ہوتی تو امام نے ہم کو ٹوکا کیسے امام نے ہم کو روکا کیسے اب یہ ایک احساس کہ ہمارے اعمال کی خبر ہمارے امام کو ہے کافی ہو گئے آئے جو کچھ بھی آلاتِ لہوہ لائب تھے توڑ تار کر کے پھینکا اس دن سے جو توبہ کی نا اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گئے احمد متقی کے نام سے اور آج بھی ان کی معصومہ اکم کے حرم میں قبر موجود ہے سلوات جی ہو گئی نا بات اب یہاں تک میں آپ میں نہیں سمجھا تھا کہ اتنا لمبا کچھ جائے گا قصہ کہانی میں میں آپ کو جو کہنا چاہے رہا تھا کہ آج کا جو سید ہے اس کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کون سا فرق ہے ہو سکتا ہے کہ بعض غیر سید ایک سید سے زیادہ عمل میں آگے ہوں ہے نا اس کے باوجود دین کیا کہتا ہے اس کے اندر خون فاطمہ ہے اس کا احترام کر اس کی رگوں میں خون حضرت زہرہ ہے بس میرے بھائیو جب اگر قام آدمی کی رگ میں کسی کو اگر فاطمہ کا خون ٹہل رہا ہے جب اس کے احترام کا اتنا حکم ہے شریعت میں تو خود فاطمہ کی عظمت کیا ہونی چاہیے پھر خاتمہ کا احترام کیسے ہونا اب سمجھے آپ قلما دخلت علیہ فاطمہ قوم علیہ رسول اللہ جب کبھی پیغمبر بار اکرم کی بارگاہ میں آتی تھی رسول اللہ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جائے جس فاطمہ کے احترام کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جائے اس کے دروازے پر آگ اس کے دروازے پر لکڑی ایک دن مجھے احساس ہے باہر ہوا چل رہی ہوگی تھندک ہے کھڑے ہیں پیروں پر لیکن آج بی بی کی شہادت کی تاریخ جتنی دیر رو سکتے ہیں روے اس لیے کہ فاطمہ کی ایک مجلومی یہ بھی تھی کہ جب تک دفن نہیں ہو گئی رو نہیں سکتے تھے بچے اب یہ بات رہی یاد رہا تو میں سناتا ہوں جابر ابن عبداللہ انساری آئے کہنے لگے امام باقر علیہ السلام کے پاس جابر کہتے ہیں مولا حدثنی بحدیثن فی فضل جدت کے فاطمہ مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں آج ایک حدیث سنا دیجئے کہ جب میں یہ حدیث آپ کے شیعوں سے بیان کروں آپ کے شیع خوش ہو جائے مولا جیسے ہی جابر نے یہ خواہش کی امام نے کہا بیٹھو میرے والد نے مجھ سے بیان کیا ان سے میرے جد نے بیان کیا ان سے رسول اللہ نے بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء اور رسولوں کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا اور اس میں بیچو بیچ سب سے اونچا ممبر رسول اللہ کا ہوگا اللہ کہے گا یا محمد اختب آئیے اس ممبر پر خطبہ دیجئے پھر پیغمبر وہ خطبہ دیں گے آج تک کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا پھر سارے عوصیہ کے ممبر رکھا جائے گا اس میں سب سے اونچا میرے وسیع کا ممبر ہوگا اللہ کہے گا علی خطبہ دو اور علی وہ خطبہ دیں گے آج تک کسی وسیع نے ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا اللہ کہے گا تم لوگ بھی خطبہ دو پھر حسن و حسین وہ خطبہ دیں گے محشر میں کہ آج تک اولاد انبیاء نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا ثم یناد المنادی پھر پکارنے والا پکارے گا اینا خدیجہ بنت خویلد اینا فاطمہ بنت محمد اینا آسیہ بنت مزاہم اینا کل ثم اخت موسیٰ کہاں ہیں یہ بیبیاں یہ لوگ کھڑی ہو جائیں گے آواز قدرت آئے گی لمن کرم اليوم بتاؤ آج کرم کس کے پاس ہے یہ فرمائیں گے یہی لوگ اور کس میں دم ہے بولنے کا آج کرم کس کا ہے اللہ کا تو جیسے یہ کہیں گے کرم اللہ کے پاس آواز قدرت آئے گی انی جعلتو الکرم لمحمد و علی والحسن والحسین و فاطمہ میں نے اپنا کرم عطا کر دیا ہے محمد کو علی کو حسن کو حسین کو فاطمہ کہ اتنے میں جبرئیل ناقہ لے کے آئیں گے ایک لاکھ فرشتے دائیں ایک لاکھ فرشتے بائیں آگے پیچھے ناقے کو اٹھ اس پورے پروٹیکال کے ساتھ فاطمہ زہرہ کو لے کے آئیں گے بحشت کے دروازے تک بی بید اند باب الجنہ تلتفت رک جائیں گی اللہ کہے گا یا بلت حبیبی ما التفاتو کے اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے آپ رک کیوں گئی ہم نے آپ کے لئے جنت کا حکم دے دیا ہے شہزادی کہیں گی خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے اسی روایت میں جو شروع کے دو تین قصے میں نے سنا ہے وہ سابسی روایت کے زائل میں آپ دہرائیے گا انشاءاللہ جاؤ ہم نے تمہارے لئے جنت کا حکم دے دیا ہے بی بی کے جواب ہوگا ہم آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں خدا فرمائے گا تو ارجع جائیے واپس محشر میں خود جا کے دیکھئے جس کے اندر بھی آپ کی اور آپ کی ذریعت کی ذرہ برابر بھی محبت ہے جائیے پکڑیے ہاتھ اور لے کے بہشت میں جلی جائیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جابر اور مولا نے قسم کھائی واللہ یا جابر خدا کی قسم جابر فاطمہ آئیں گی محشر میں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانیں چن لیتے ہیں ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ یا زہرا اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی لے کے بی بھی چلیں گی اب امام فرماتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈالے گا تم لوگ بھی رکو رک جائیں گے پھر الٹائم سے سوال کرے گا رب ما التفاتکم یا احبائی ما التفاتکم کیا بات ہے کیوں رک گئے ہو تم لوگ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے تو یہ لوگ بھی جواب دیں گے اللہ آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ جملہ کہیں گے خدا فرمائے گا تو تم لوگ بھی جاؤ محشر میں واپس اور جا کے وہاں دیکھو من احبکم فی حب فاطمہ جس نے بھی تم کو چاہا ہو فاطمہ کی وجہ سے جس نے بھی تم سے محبت کی ہو فاطمہ کی وجہ سے سمجھے میں جو سمجھا ہوں میں کہا ہے تو کوئی جو نہیں جو میں سمجھا ہوں ہی سے میری سمجھ میں آج مثلا آپ کوئی شاعر ہے جناب فاطمہ کا بڑا زبردست قصیدہ پڑھتا ہے آپ اس کو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا قصیدہ بہت اچھا پڑھتا ہے یہ سبب محبت بھی کل کو قیامت میں کام آئے گی جاؤ دیکھو من احبکم فی حب فاطمہ جس نے تم کو چاہا فاطمہ کی وجہ سے ومن اطعمکم فی حب فاطمہ جس نے تم کو کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں ومن کساکم فی حب فاطمہ جس نے تم کو لباس دیا ہو پہنایا ہو فاطمہ کی محبت میں ومن سقاکم شربت من مائن فی حب فاطمہ جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا ہو شربت پلایا ہو جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکی ہو جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو اور لے کے بہشت میں چلے جاؤ پانچویں امام فرماتے ہیں خدا کی قسم جابر پھر اس وقت محشر میں فاطمہ کا وہ کرم چلے گا کہ سوائے منافق شاق اور کافر کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم شامل ہے جب ہی تو یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ پاگل تھے دیوانے تھے سر پھرے تھے کہ جس فاطمہ کو وسیلہ بنا سکتے تھے اپنی بخشش کا سریعہ بنا سکتے تھے اپنی نجات کا اس کے دروازے پر آگ رو لیجئے رو لیجئے جتنا رو سکتے ہوں ہمیشہ تو آپ لوگ جمع ہوتے تھے ہاں ذاکرین بھی کہتے تھے نوحہ پڑھنے والے بھی کہتے تھے آپ بھی بی بی ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں حسین کا ارے آج الٹا ہے مولا ہم لوگ پرسہ دینے آئے ہیں ہمیرے آقا فاتمہ کا پرسہ لیلہ ہمیرے آقا میرا بستر لگا دو تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں ہمیرے بچے جب آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا پھر میرے مرنے کی اطلاع دینا ہسمہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں آئی کئی آوازیں دیں جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا بابا کو سلام کہیے گا رسول اللہ کو سلام کہیے گا اتنے میں آہت محسوس ہوئی شہزادے آ رہے ہیں یہاں پر میں ایک دو منٹ رکنا چاہتا ہوں میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں لیکن سوال ہی اپنی جگہ ہے بی بی نے کیا فرمایا جب میرے بچے آ جائیں تو ان کو پہلے کھانا کھلا لینا اس کا کیا مطلب ہوا جب بچے آ جائیں یعنی بچے گھر پہ نہیں ہیں آج آدمی پردیس ہوتا ہے کوئی بمبئی ہے کلکتہ ہے دوبئی ہے افریقہ ہے لندن ہے یہاں سے اس کو فون کیجئے تو ہاں اممہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے فوراں وہ بچہ کہتا ہے صحیح بتائیے انکل اممہ بچیں گے کی نہیں کیوں پوچھتا ہے تاکہ جیسے بھی ہو پہنچ جائیں مرنے سے پہلے ماں کے پاس ہم جیسی نالائق اولادیں چاہتی ہیں کہ ماں کے پاس رہیں فاطمہ جیسی ماں کا آخری وقت ہے یہ بچے کہاں چلے گئے ہیں اور حصیت میں ہے بی بی کے کہ جب آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا لینا تو اس کا مطلب کہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو کہاں ہے میں نے نہیں پڑھا ہے تو لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ نقل کرتا ہوں ایک آپ نے نام سنا ہوگا مرنہ محمود الاسنسا قبلہ ایک حصہ انہوں نے بیان کیا ایک حصہ کسی ایرانی زمینے سنا ابھی میری نظر کسی کتاب میں نہیں پڑی ہے لیکن بات عقل میں آتی ہے وہ ایرانی کہتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ کو احساس ہوا کہ اب نہیں بچنا ہے تو زینب و امم کلسو چھوٹی تھی جن کو اللہ نے اولاد دی ہے خدا وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب و امم کلسوم نے کو بی بی نے کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تاکہ ماں کو مرتا ہوا نہ دیکھیں دل چاہتاں ارز کروں بھی بھی آپ کو اپنی بچیوں کا اتنا خیال ہے ہائے چار برس کی وہ بچی جو کربلا کے برس یہ حصہ جو میں ارز کرنے جا رہا ہوں ورنہ محمود الحسن سے قبلہ آلاللہ مقاموں نے کسی مجلس میں بیان فرمایا کہ جب بی بی کو اندازہ ہوا کہ اب نہیں بچنا ہے حسن و حسین کو بولایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو چلے جاؤ نانا کی قبر پر اممہ کی شفا کے لئے دعا کرو یہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے یہ دونوں شہزادے رسول اللہ کی قبر مبارک پر آئے وہ فرماتے ہیں جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں قبر پیغمبر سے آواز آئی اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہیں اے فاطمہ کے یتیموں وہاں سے چلے تو اب ظاہر سی بات ہے اسما کو تو نہیں پتہ نہ کہ نانا بتا چکے ہیں اسما کو کچھ محسوس ہوا کہ جیسے ہی لوگ دروازے سے اندر آ رہے ہیں اپنے آپ کو سنبھالا نارمل کیا باہر نکل آئے اسما ہاں امہ کہاں ہے اب اسما کو نہیں پتہ کہ معلوم ہے ان کو تو وسیعت پر عمل کرنا تھا نا گئیں لاکے کھانا سامنے رکھ دیا کھانا دیکھتے ہیں اسما کو دیکھتے ہیں اسما ہاں ہاں امہ کھانا کھا لو تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر مہا کے کھایا بتاتی کیوں نہیں ہو کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کہتی ہے شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہیں اب بی بی اس دنیا میں نہیں ہے بھئی اتنا سننا تھا آئے ماں کے جنازے پر اللہ میں یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جسم پہ گرا دیا مگر حسین ماں کے پائیتی آئے پتہ نہیں کتنی محبت امام حسین کو ماں سے اور ماں کو امام حسین سے سنا ہوا آپ کو برداش کریں گے آپ آئے امام حسین ماں کے پائیتی ماں کے پہروں کو یہ تلووں کو امام نے رخصاروں سے ملنا شروع کیا اممہ تمہارا لالایا ہے اممہ تمہارا حسین آیا ہے اممہ حسین کا جواب دو جزاکم ربکم آپ رو چکے مجلس ہو چکی اگر آج شہادت کی تاریخ نہ ہوتی تو یہی پر ختم بھی کر دیتا میں دو منٹ جزاکم ربکم اسمہ آئیں جیسے بھی ہوا سمجھا بجھا کے اماموں کو ماں کے جنازے سے جدہ کیا اب کیا ہو سکتا ہے اب تو جو ہونا تھا ہو گیا جاؤ بابا کو اطلاع دے دو یہ دونوں شہزادیں آپ انصاف سے بتائیے جس کے اہم ماں کا انتقال ہوتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان بچوں سے کام نہیں لیا جاتا لیکن کیا کرے اسمہ بھی جاؤ بابا کو اطلاع دے دو کچھ کہنے کی ضرورت ہے تاریخ کہتی ہے آئے دونوں شہزادیں مسجد میں باپ کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ کہہ تھوڑی پائے بے ایک جملہ کہا بابا ہم یتیم ہو گئے تاریخ کا بیان ہے جیسے امام نے سنا وہیں مسجد میں گرے بے ہوش ہو گئے اصحاب موجود تھے حضرت کو ہوش میں لایا گیا بے دار ہوئے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس اعتبار سے بی بی کی شہادت دن میں ہوئی ہے شاید یہی وقت رہا ہو اب امام گھر کے لیے چلیے یہ بات چھپائی جا سکتی ہے اب لوگوں کے پورے مدینے کو شور ہو گیا کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا جو مسجد میں تھے وہ لوگ پیچھے پیچھے جس کو جہاں اطلاع ملی وہ سیدھا بھاگ رہا ہے کہاں امیر المومنین کے دروازے پر ایک بھیڑ جمع ہو گئی اب کیا ہوگا وسیعت کیا ہے جن لوگوں نے ستایا ہے میرے جنازے میں شریعت نہ ہو حالات یہ ہیں کیا کیا جائے کئی کتابوں میں پڑھا میں نے کہ اندر میٹنگ ہوئی مخصوص افراد کی جس میں ابوزر بھی شامل ہے وسیعت یہ ہے حالات یہ ہیں کیا کیا جانا چاہیے کچھ دیر کے بعد اندر کیا تے ہوا کہ ابوزر گھر سے باہر نکلے اور یہ پبلک کھڑی ہے لی کے دروازے پر ابوزر باہر ہے کیا بات ہے بھئیہ آج کچھ نہیں ہونا ہے ابھی کسی وجہ سے فاطمہ کی تطفیر میں تاخیر کی جا رہی ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیے یہاں بھیڑی مت لگائیے لوگ یہ سوچ کے چلے گئے وہاں کے اعتبار سے کہ اب رات میں تو کچھ ہونا نہیں ہے اب دیکھا جائے گا کل پبلک مطمئن ہو کے چلی گئی کہتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا تب امیر المومنین نے خاص خاص کو بلانا شروع کیا بس بہت رو چکے آپ ایک سناتا ہوں سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اچانک میرا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا دروازہ کھولا دیکھا فاطمہ کے دونوں یتیم میرے دروازے بکھو خیریت کا چلو بابا نے بولایا ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ہر بات روایت میں نہیں ملے گی آپ کو کچھ کامن سنس بھی ہے کسی کہا انتقال ہو جائے ماں کا باپ کا بھائی کا بھائی کسی عزیز کا جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت آدمی بلک کے روتا ہے ہے نا اس وقت آدمی طلب کے روتا ہے لیکن پھر کام کی ذمہ داریاں روتے روتے تھک جانا آدمی چپ ہو جاتا ہے ہے نا لیکن لاکھ تھک کے چپ ہو گیا جیسے ہی کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا فطرت ہے نا ویسے ہی آدمی کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے تاریخ قیتی رات کا وقت ہے میرا مولا اکیلے دروازے پر تنہا سامنے سے سلمان کو آتا دیکھا ببرداشت نہیں ہوا طلب کے کھڑے ہو گئے دور کے سلمان کو کلیجے سے لگایا سلمان زہرہ کو قتل کر دیا گیا زہرہ کو شہید کر دیا گیا پتا ہے آپ کو اس وقت مولا کو یاد کیا آرائے تمام کر دیا سلمان سلمان تمہیں یاد ہے فاطمہ کی شادی یاد ہے زہرہ کی رخصتی یاد ہے نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناکے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نہ سلمان اے سلمان اسی لیے بولایا ہے چلو فاطمہ کو ان کی آخری منزل تک پہنچا موسیقی